میں ایک مسئلے سے دو چار ہوں برائے مربانی میری مدد فرمائیں میری زندگی کے کوئی خاص مقصد واضح نہ تھا گرچہ شروعی سے مذہب کی طرف رجحان تھا مگر زندگی میں ایک واقعی کی وجہ سے اللہ سے قربت حاصل ہو گئی اور اپنے زندگی کے مقصد اللہ کا حالہ کو پانا بن چکا ہے لیکن جب سے واضح طور پر اپنی سمت متعین ہوئی ہے ترہ ترہ کے وسوسے آتے ہیں کبھی تو اللہ کے ذکر سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں تو کبھی کافرانہ سوچیں آتی ہیں بڑا مہربانی بتا دیجئے کہ میں کس سمت کی طرف رواں ہوں آیا یہ ایمان کی کمزوری ہے یا اللہ کے راستے پر چلنے کا ایک مرالہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے خودیتا خودیرا تیز ترمی خان چو محمل را گراندینی ورنہ آرومی کہتے ہیں کہ جب محمل تمہیں نظر آئے کہ بوجھل ہو گئی ہے اور سفر کرنے والا اونک سست پڑ جائے تو خودی کی آواز جو ہے اس نغمے کو تیز کرو بلند کرو اور سریلا بنا دو اگر ذکر کے دوران وسوسے آ رہے ہیں اسی لئے تو آ رہے ہیں کہ آپ ذکر نہ کریں اور کریں جتنا وہ چھیڑ خانی کرتا ہے جتنا وہ ذکر سے روکتا ہے اتنا کریں جتنا وہ اللہ کے راستے میں آ کے پریشان کرتا ہے اللہ کے راستے میں اسی قدر اور جوش و خروشے چلے کے لے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اب ذکر تو نہیں چھوڑے گا یہ آدمی اللہ کے راستے کو تو نہیں چھوڑے گا پھر وہ دوسری طرف سے حملہ کرتا ہے اس دوسرے مایوس ہو جاتا ہے پھر تیسری طرف سے حملہ کرتا ہے اس کے مورچے بہت سے ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈٹ جائیں اور اس کو مایوس کریں دھیل بہت ہے آسانی سے مایوس نہیں ہوتا جتنا آپ اس کو دھدکارتے ہیں ذکر لوگ خار ہو کے دفع ہو جاتا ہے دوسرے دن پھر وہیں کڑا ہوتا ہے تو یہ ایک مقابلہ دنگل ہے آئے ہوئے ہیں اس پہ تو کبھی گر بھی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کھاڑا چھوڑ کے بھاگ جائیں ایسا نہیں مانین ہے